بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریگر ڈیگرل اینڈ بلاغز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبداللہ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے ناظرین اگر بات کریں گے ورلڈ کپ دوزر تیس کے حوالے سے اور بات کریں گے پاکستان اور انگلنڈ کی درمیان سیریز کی شدول سے متعلق اور بات کریں گے محمد عامر سے متعلق تو ناظرین پہلے بات کر لیتے جی ورلڈ کپ دوزر تیس سے قبل ہی انڈیا جو ہے پچھ فکسنگ کرنے لگا اور اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات شیئر کرتا چلوں کہ ون ڈے ورلڈ کپ سے قبل بھارت پچھ فکسنگ کرنے لگا روان سال پندر اکتوبر کو ہنے والے ون ڈے ورلڈ کپ سے قبل ہی ہار کے خوف کے باعث بھارت پچھ فکسنگ کرنے لگا ہوم کراؤل پر اپنے میچز کے لیے مرضی کی پیچھ تیار کرنے لگا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دوزر تیس کے ون ڈے ورلڈ کپ کی شدول کے اعلان کیا جو اس سال کے آخر میں بھارت میں کھیلا جائے گا اہندہ ایڈیشن پانچ اکتوبر کے درمیان بھارت میں ہوگا اور انیس سے نومبر کو چھالیس دنوں کی مدت میں دس مقامات پر کھیلا جائے گا میچز کے مزبانی احمد آباد بنگلور چنائی دیلی دھرم شالہ حیدر آباد کلکتہ لکھنو منبی اور پونے میں کی جائے گی ٹورنمیٹ راؤنڈر ٹورنمیٹ راؤنڈر بن فارمیٹ کی پیروی کرے گا جہاں پر ہر ٹیم دیگر ٹیموں سے مقابلہ کرے گی ہندوستان حیدر آباد کے علاوہ تمام مقامات پر میچ کھیلے گا پاک بھارت میچ سے متعلق بھارتی میڈیا کے مطابق ون ڈے ورن کپ دوہ در دیس میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑا ٹاکرہ احمد آباد کے نریندرہ موڈی اسٹیڈیم میں ہوگا اس مقام کو جو پہلے سے سردار پٹل اسٹیڈیم کے نام سے جانے جاتا تھا کا نام چینج کر کر دوہ در اکیس میں موڈی کے نام سے رکھا گیا تھا اس مقام نے انیس سوچرہ سی سے اب تک اٹھا روانڈے میچوں کے مصبانی کی ہے جس میں بھارتی ٹیم نے دس میچز جیتے ہیں اور یہ ریکارڈ بھی اپنا نام کیا ہے سٹیڈیم کا بڑا آؤٹ فیلڈ ہے سپینرز کے ہاتھ میں ہے اور یہ دیکھنا بھاقی ہے کہ اس اہم میچ کے لیے کس قسم کی پچھ کے انتخاب کیا جائے گا احمد آباد نے تاریخی طور پر اپنی سیاہ مٹی کی پچھوں کی وجہ سے کم سکور والے میچز دیکھے ہیں جو کم اچھال اور سوس روی پیش کرتے ہیں مطلب کم بہو سے اس میں بہو سے وکٹس نہیں ہوتی بیٹنگ سپورٹڈ وکٹس ہوتی ہیں اور میزبانی بھارتی ٹیم پاکستان کے اور میزبان بھارتی ٹیم پاکستان کے مضبون بالنگ آٹیک کا مقابلہ کرنے اور لیگ میچ میں اپنے فائد کے لیے مطلب کی پچھ تیار کرنے میں مصروف ہیں اور ناظرین اصل میں اس لیے اتراز اٹھایا جارہا ہے کہ جب جس آئی سی سی کا جو ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر آئی سی سی پچھز تیار کرتا ہے نہ کہ بھارت یا کوئی بھی بورڈ تیار کر سکتا ہے تو لہٰذا اس لیے اتراز بنتا ہے اور ایڈیا کو نکیل ڈالنی چاہیے ان کی ایڈین کرکٹ کونسل کو آئی سی سی کو میں ایڈین کرکٹ کونسل کہتا ہوں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نہیں کہتا تو اب یہ اپنی مرضی کی وکٹس بنا کے وہاں پہ کر رہا چاہتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو بات شیئر کرتا چلوں کہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے دوسرے موبائل سے لی گئی ہے کسی دوسرے موبائل کی سکرین سے جہاں پہ وہ آپ ابھی سکرین پہ بھی دیکھ رہو گے کہ پاکستان دو سو چونتیس پہ آل اوٹ ہو گیا اور ایڈیا نے تیسو چونتیس ٹوٹل کیا ہے دولار تائیس کے ورڈ کپٹی پیش گوئی کی طور پہ پاندرہ اکتوبر کے ڈیٹے اور ویراد کولی سنچری اور رزوان نے فیفٹی پلس سکور کی ہوئے ہیں تو یہ سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا وہ ڈیٹا سا آ رہا ہے تو اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ غیر مصدقہ پکچر ہے میں اس میں کوئی مصدقہ نہیں کہہ رہا بہرحال یہ تصویر بھی ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے تو ابھی اس کو میں نے تو جہاں تک پرکھا ہے تو وہ ایڈٹ شدہ تو مجھے نہیں لگی بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایڈٹ شدہ بھی ہو تو یہ ایک چیز ہے اور محمد عامر جو ہے پرطانوی شوریت ملنے کے بعد آئی پی آل کھیلنے پر غور کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے پاکستان کے کھلاڑیوں نے دوزر آٹھ میں ایونٹ کے پہلے ایڈیشن کے بعد سے آئی پی آل نہیں کھیلی پہلے ایڈیشن میں شاید افریدی مصدقہ ملک شویب ملک شویبختر محمد عاصف سلمان باڑھ کمران اکمل سوہل تنویر کی نسخان عمر گل محمد عفیز نے شرکت کی تی پیل ایڈیشن میں سوہل تنویر نے ٹران امیٹ کی بہترین بولر ہونے کے عزاز اصل کیا تھا در سے باتیں جہاں پہ پاکستانی بولرز ہو تو پھر وہاں پہ کسی اور کی کیا جلتی ہے دوزر جانے پہ در محمود نے دوزر آٹھ کے بعد بھی آئی پی آل کھیلے کیونکہ ان کے پاس انگلیٹ کی شریعت ہی ہے ایک انٹریویو کے دوران قومی ٹیم کے فاسبالر محمد عامر نے کہا کہ انہیں دوزر چوبیس میں انگلیٹ کی شریعت مل جائے گی کیونکہ ان کی جو بیوی ہے وہ برطنوی شریعت کی حمل ہے تو اس لیے ایک انٹریویو کے دوران قومی ٹیم کے فاسبالر محمد عامر نے کہا کہ انہ دوزر چوبیس میں انگلیٹ کی شریعت مل جائے گی لیکن مجھے یقین نہیں کہ اگلے سال کیا منظر نامہ ہوگا وہ قدم قدم پر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے فیلال آئی پی آل کھیلنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں شہریت ملنے کے بعد بہترین اپشن سے فائدہ اٹھائیں گے ہو سکتے ہیں یہ کاؤنٹیز کھیلیں اور آئی پی آل کھیلیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ انگلینڈ ٹیم کی طرف سے بھی کھیل سکتے جب شہریت مل جائے گی ان کو تو آمیر کے جو اندر ایک میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو اس کے اندر ایک بغاوت کی مجھے دکھائی دے رہی ہے مطلب ایک باغی بند کی اب مجھے ٹیم میں نہیں کھلا رہے تو میں جا کے کسی اور کی طرف سے کھیلوں اور ہر چیز پاکستان کرکٹ کے اپوزٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آمیر نے دو در بیس کے پاس سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی آخری بارے انہوں نے گرین شٹس کی نمازی کی کرتے ہوئے انگلینڈ کا سامنے کیا تھا آمیر نے ابھی تک ایک سٹھ ونڈے پانچ ٹیو ٹوانٹی اور چھتیس ٹیس میچز ہے کھیلے پاکستان کی جانب سے پاکستان جفاظ بانو ریجن نے اپنی ٹیم کو انگلینڈ میں دو آئی سی سی ٹرافی یعنی دو دار نو کا ورڈ کپ اور دو دار سترہ کی ٹیمپنٹ ٹرافی جیتنے میں مدد کی تھی تو یہ ناظرین اور اس کے لامہ بات کرتے ہیں انگلینڈ اور پاکستان کا آہندہ سال جو شوڑول سامنے آیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور آہ اتمی شکل بھی دے دی کہ یہ شوڑول کو آہندہ سال پاکستان اور انگلینڈ کی درمیان سیریز ہوگی پاکستان وہاں جا کر کھیلے گا انگلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ میں چار ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے گی جبکہ ای سی بی یعنی کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دورے کے شوڑول کو اتمی شکل دے دی ہے ذرائع کے مطابق چار ٹی ٹوانٹی میچز مائی کے آخر میں کھیلے جائیں گے پہلا میچ بائیس مائی کو جیڈز دوسرا میچ پچیس کو برمنگم تیسرا کارڈف میں اٹھائیس مائی کو کھیلا جائے گا تام آخری ٹی ٹوانٹی میچ آول میں تیس تیس مائی کو دوہدر کوبیس کو کھیلا جائے گا ذرائع کے مطابق انگلیش کرکٹ بورڈ بازہفتہ شوڑول کا شوڑول کا اعلان آج کرے گا تو نظرین اب تک لیتنا یہ ویڈیو اگر پسند ہے لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسفیب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ